اسلام علیکم ناظرین وہ پھر بھی مایوس رہتی ہے اور پریزاد کا انتظار کرتی رہتی ہے پریزاد جو کہ یہاں بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے اور اپنی ساری جہداد اپنے دوست نساز کے نام کر کے کہیں دور چلے جانا چاہتا ہے وہاں پیچھے سب کے سب پریزاد کو دھوننے ملے گی رہتے ہیں خاص کر اکبر اس کو دھونتا رہتا ہے لیکن پریزاد کا کوئی عطا پتہ نہیں لیکن جب پریزاد کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک انجان راستے پر نکل جاتا ہے ناظرین نوول کی روح سے تو یہ سٹوری اس کو کبرستان لے جاتی ہے لیکن اس درامے میں ہمیں لگتا ہے کچھ اور دکھائی دے گا جو بھی ہے بلاخر پریزاد ایک ریلوے سٹیشن پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک ملنگ بن جاتا ہے تو وہاں پہ ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اس کو اپنے لئے دعا کرنے کو کہتی ہے تو پریزاد پہلے کہتا ہے کہ نہیں میں تو کوئی ملنگ وغیرہ نہیں ہوں لیکن اس لڑکی کے اسرار کرنے پر وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف اینی کی آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے اور اینی پریزاد کو مارے مارے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے شرجیل بھی اس کو تسلیہ دیتا ہے کہ پریزاد مل جائے گا پھر یہاں پہ کہانی ایک انوکھا مول لیتی ہے ایک روز ریلوے سٹیشن پر بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے اور پریزاد کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اینی اس وقت ریلوے سٹیشن پر موجود ہوتی ہے اور وہ اس بارش میں جا کے ایک اس ملنگ کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنے لئے دعا کرنے کو کہتی ہے جیسے ہی اینی اس کو دعا کرنے کا کہتی ہے پریزاد اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے اس کی میٹھی آواز کو وہ بہت دل سے پہچانتا ہے درامے کی روح سے شاید کچھ سینز کو چینج کیا جائے لیکن ایڈ دی اینڈ ہوتا یہی ہے کہ اینی کا پاؤں بھی زلتا ہے اور وہ گرنے لگتی ہے اور اس کا ہاتھ پریزاد کے چہرے پہ لگتا ہے تو وہ پریزاد کے چہرہ پہچان لیتی ہے کیونکہ ہم نے پچھلی اپیسوڈز میں دیکھا کہ اینی پری کا ایک پتلا بناتی ہے تو وہ اس کے چہرے کے خد و خال کو بہت اچھی طرح جانتی ہے آج اینی اس کو دیکھ تو سکتی ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اس حالت میں پریزاد کو پرپوز کرتی ہے پریزاد کو اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے شرجیل بھی کہتا ہے کہ اینی نے آپ کو کہاں کہاں نہیں دونڈا آپ کہاں چلے گئے تھے پریزاد جو کہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اینی اس سے پیار نہیں کرتی پریزاد نے جب اینی اور شرجیل کو ایک ساتھ دیکھا تھا تو پریزاد کو یہ سمجھتا ہے کہ شرجیل اور اینی کی شادی ہو گئی ہے اور انہیں ایک نئی زندگی کی شروعات کر لی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اینی پریزاد سے پیار کرتی ہے اور وہ آخرے میں اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے آخر کار اس محبت پر ہی کہانی کا یہیں اختتام ہوتا ہے اور پریزاد اینی کی گود میں ہی دم توڑ دیتا ہے پریزاد یہ سن کے برداشت نہیں کرتا اس کی حالت پہلے سے نساز ہوتی ہے اور وہ جب یہ سنتا ہے تو اس کے دل کو ہٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ پریزاد وہیں اس کی گود میں مر جاتا ہے اب اینی کو سمجھنے والا صرف شرجیل ہی تھا جو اس کو سنبھال سکتا تھا پریزاد یہ سوچتے سوچتے اپنی جان دے دیتا ہے کہ اس نے اب کی بار بھی محبت کا اظہار کرنے میں دیر کر دی حاضرین اس ڈرامے کے اختتام یہی ہوگا اور ایڈ دی اینڈ پریزاد کی موت ہی ہوگی جو کہ اس ڈرامے کے دی اینڈ کو کافی دکھ ہی کر دے گا وہ کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ وہ محبت ہی کیا جو حاصل ہو جائے انسان کو ہمیشہ لاحاصل کی ہی تلاش ہوتی ہے حاضرین اس ڈرامے کے پرومو ریویو کے مطالق اپنی قیمتی رائے کا آگاہ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ